السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ جمعین واریہ حدر آباد باب العلم واریہ جکرشن سیٹی کی جانب سے تحبی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ نشست میں ہم نے ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا باب ما یمبغی ان یقالا فی الرکوع والسجود یعنی رکوع اور سجود میں کوئی مخصوص ذکر یا تسبیح مسنون ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں تین مذہب نقل کیے گئے تھے پہلا امام شافعی کا اور حنابلہ کا ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں کوئی مخصوص دعا متعین نہیں ہے بلکہ جو بھی دعا معصورہ ہے وہ پڑی گئی تو سنت پتہ ہو جائے اب کی دوسرا مذہب تھا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احناف کے یہاں خاص طور پر رکوع اور سجود کے لئے ذکر یا تسبیح یہ مقرر ہے یعنی رکوع میں سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں سبحانہ ربی العالی ان کو تین تین مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے اور تیسرا قول امام مالک کا ان حضرات کے نزدیک رکوع کی اندر تسبیح مسنون ہے یعنی سبحانہ ربی العظیم لیکن سجدے کے اندر جو بھی دعا پسند ہے وہ پڑھنا مسنون ہے گویا کہ مالکیہ کے یہاں رکوع کی تسبیح متعین ہے لیکن سجدے کی تسبیح متعین نہیں ہے گدشتہ نشست میں ہم نے فریق اول کے دلائل کو پڑھا اور فریق ثانی یعنی احناف ان حضرات کے دلائل کو پڑھا اور امام تحاوی نے قول اول کا مرجو ہونا ثابت کیا اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو پڑھیں گے وہ فریق سالس کے قول کو وقال آخرون یہاں سے فریق سالس یعنی مالکیہ کا مذہب بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا رت کیا جائے گا تو مالکیہ کے یہاں رکوع کی تسبیح مقرر ہے سبحان ربی نظیم لیکن سجدے کے حوالے سے وہ یہی کہتے ہیں یعنی سجدے میں جو بھی پسندیر دعا ہے اور تسبیح ہے یا ذکر ہے وہ کیا جائے یہی مسنون ہے یہاں دب ہم یہ فریق سالس یعنی مالکیہ کے مذہب کو یہاں سے پڑھتے ہیں دیکھئے وقال آخرون دوسروں نے کہا یہ گویا کہ تیسرا مذہب ہے اور مالکیہ کے مذہب کا دار و مدار حضرت علی اور ابن عباس کے مذہب پر ہے ان کی روایتوں کے اوپر ہے ان حضرات کا کیا موقف ہے کہتے ہیں اَمَّا الْرُقُو فَلَا يُزَادُ فِيهِ عَلَى تَعْضِيمِ الرَّبِّ عَزَوَجَلَّ یعنی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پر اضافہ نہیں کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اسی تسبیح کو پڑھنا مسنون ہے وَأَمَّا السُجُودُ فَيَجْتَهِدُ فِيهِنْ دُعَا اور رہا سجدہ کا معاملہ تو سجدہ میں دعا میں مبالغہ کیا جائے گا یعنی جو بھی دعا پسند ہیں وہ دعا پڑھی جائے تو مالکیہ کے یہاں رکوع کی تسبیح مقرر ہے سجدہ کی تسبیح مقرر نہیں ہے وَاحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثَي عَلِيٍّ وَعِبْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما اللَّذَيِّنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوْلَ اور ان دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی جو روایتیں پہلی فصل میں گزری ہیں ان روایتوں پر ان حضرات کے اجتحاد کا دار و مدار ہے یا ان کے مذہب کا دار و مدار حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے اوپر ہیں باپ کے آغاز میں جو گزر چکی ہیں یہ مذہب کی سراحت ہو گئی اور جن حدیثوں سے ان حضرات نے احتجاج کیا ان حدیثوں کا اشارہ کر دیا گیا اب یہاں سے امام تحاوی فریق سالس کا رت فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْحُجَّتِ عَلَيْهِمْ فِي ذَارِكَ اَنَّهُمْ قَدْ جَعَدُوا قَوْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَمَّ الْرُقُوعُ فَعَظَّمُ فِيهِ الْرَبْ ان حضرات نے جو احتجاج کیا ہے حضرت علی اور ابن عباس کی روایتوں سے تو ان روایتوں کے اندر ایک جملہ آیا تھا اَمَّ الْرُقُوعُ فَعَظِّمُ فِيهِ الْرَبْ یعنی رکوع کے اندر تم اللہ کی تازیم بیان کرو مطلب سبحان ربی العظیم کہا کرو اس جملے پر عمل کرتے ہوئے مالکیہ نے یہ قول کیا ہے کہ رکوع کے اندر تسبیح مقرر ہے ٹھیک ہے اب اس کا جواب سن لیجئے احناف نے مالکیہ کے دریل کا کیا جواب دیا ہے جواب یہ ہے کہ آپ حضرات نے حضرت علی اور ابن عباس کی روایت کو پیش کیا لیکن حقیقت یہ ہے ابتدائی زمانے میں رکوع اور سجود دونوں میں پسندیدہ دعا پڑھنے کی اجازت تھی کوئی خاص دعا کوئی خاص تسبیح مقرر نہیں تھی پھر جب آیت نازل ہوئی کونسی فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو رکوع میں پسندیدہ دعا پڑھنے کی ممانعات ہو گئی یعنی اختیار ختم کر دیا گیا اور ایک خاص دعا مقرر کر دی گئی جیسا کہ حضور نے فرمایا حدیث کے اندر اجعلوہا فی رکوعکم تو جب فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رکوع کے اندر جو کسی بھی دعا کو پڑھنے کا اختیار موجود تھا وہ اختیار ختم ہو گیا اور سبحان ربی العظیم کو پڑھنے کا حکم دے دیا گیا اور سجدے میں یہ اختیار باقی رہا لیکن جب دوسری آیت نازل ہوئی سبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو سجدے میں سے بھی جو کسی بھی دعا کو پڑھنے کا اختیار تھا وہ ختم ہو گیا اور سجدے میں سبحان ربی العظیم کہنے کا حکم صادر فرما دیا گیا لہذا فریقِ سالس یعنی مالکیہ نے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت سبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور یہ آیت کے نازل ہونے سے وہ روایت منسوخ ہو چکی جو وہ حضرتِ علی یا حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں لہذا ان روایتوں سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے یہ ہو گیا جواب اب ہم اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں دیکھئے فَكَانَ مِنِ الْحُجَّتِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِك فِي ذَلِك سمطرح یہ مسئلہ علیہم یہ فریقِ سالس فَكَانَ مِنِ الْحُجَّتِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِك چنانچہ ان کے خلاف اس مسئلے میں ہماری دلیل یہ ہے انہم قد جعلوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کونسا قول اَمَّ الْرُكُوعُ فَعَذِّمُ فِيهِ الرَّبِ اس قول کی بنیاد پر رکوع میں سبحان ربی العظیم کو مقرر مانا تھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس قول کو انہوں نے بنیاد بنا کر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کو جو ہے مقرر کیا ناسخا لما تقدم من افعاله قبل ذارک فی الاحادیث الاول یعنی انہوں نے حضور کے اس ارشادِ گرامی اَمَّ الْرُكُوعُ فَعَذِّمُ فِيهِ الرَّبِ حضور کے اس ارشادِ گرامی کو پہلی روایات میں بیان کیے گئے آپ کے عمل کے لئے ناسخ قرار دیا ہے ناسخا لما تقدم من افعاله قبل ذارک فی الاحادیث الاول پہلے جو حدیثیں بیان کی گئیں ان کے اندر جو حضور کا یہ قول آیا اس قول کو مالکیہ نے بھی جو ہے منسوق قرار دیا ہے تو ممکن ہے فَيَحْتَمِلُوا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُمْ بِالتَّعَظِيمِ فِي الْرُكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ تو ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکوم تعظیم کا حکم دیا ہو قَبْ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فَسَبِّحْ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے وَبِجُهُدِهِمِ الدُعَا فِي السُجُودِ بِمَا حَبُّ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اور سجدے میں پسندیدہ دعا میں کوشش کرنے کا حکم یہ سب بحسم ربک الاعلا کے اترنے سے پہلے دیا ہو فَلَمَّا نَزَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اَمَرَهُمْ أَنْ يَنْتَهُ إِلَيْهِ فِي سُجُودِهِ عَلَامًا فِي حَدِيثِ اُقْبَتَ وَلَا يَزِيدُونَ عَلَيْهِ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو ان کو اس تجدے میں صرف اسی بات کا پابند کر دیا گیا جس کا ذکر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عن کی روایت میں ہوا وَلَا يَزِيدُونَ عَلَيْهِ اور اس پر اضافے کی اجازت نہیں ہے فَسَارَ ذَلِكَ نَازْخًا لِمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ پس یہ آپ کے گدشتہ حکم کے لئے ناسخ بن گیا كَمَا كَانَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ فِي الْلُّكُوعِ انْدَا نُزُورِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ نَازِخًا لِمَا قَدْ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ جیسا کہ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ کے نازل ہونے پر آپ کے حکم نے کذشتہ حکم کو منصوب کر دیا یہ جواب ہو گیا فریق سالس کا اب یہاں سے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں ہم نے کیا ثابت کیا اب تک کی گفتگوہ خلاصہ یہ ہوا کہ فریق اول نے جن روایتوں کو پیش کیا ہم نے حضرت اقبہ کی روایت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ابتداء میں کوئی خاص دعا مقرر نہیں تھی کوئی خاص ذکر مقرر نہیں تھا لیکن جب فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ یہ آیت نازل ہوئی تو سبحان ربی العظیم کے بارے میں حضور نے سراحتاً کہہ دیا اَجْعَلُوَهَ فِي رُقُوعِكُمْ اَسْبِّحْسِمَ رَبِّكَ الْعَالَى جب نازل ہوئی تو حضور نے اس کو سجلے میں رکھنے کا حکم دے دیا تو اس کے ہم نے یہ ثابت کیا کہ ابتداء میں مسلی کو اختیار تھا جو دعا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو حضور نے ان خاص دعاوں کو مقرر کر دیا لہذا وہ جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں یہ منسوخ ہیں کون سیل ہی روایت سے حضرت عقبہ کی روایت سے یہ ہمارے اب تک کے جواب کا خلاصہ تھا اب یہاں سے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اعتراض یہ ہے کہ پیچھے حضرت ابن عمر کی روایت گزری اور اس روایت سوری حضرت ابن عباس کی روایت گزری کی چھے اس روایت میں یہ الفاظ تھے کشفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السطارت والناس صفوفن خلف ابی بکر یہ روایت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابن عباس کی حوالے سے اس کے بعد پھر پوری حدیث ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر شریف کا پردہ ہٹایا اور لوگ جو ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام میں نماز ادا کر رہے تھے تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا تو یہ ابن عباس کی روایت میں بھی آیا ہے جو الفاظ میں نے بھی ذکر کیے اور حضرت علی کی روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کی حیاتِ ظاہری کا آخری حکم ہو کیونکہ یہ زندگی کے بلکل آخری لمحات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب صدیق اکبر کی امامت میں صحابہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ بیمار تھے تو ان حدیثوں سے ابن عباس حضرت علی کی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی آخری زندگی کا عمل ہے لہذا منسوخ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوگا اور یہی آخری حکم ہے حالانکہ آپ اسے ناسک کہتے ہیں یہ سوال ہے اب اس کا جواب سنیے اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ ابن عباس کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ وہی نماز ہے جس نماز کے بعد متسلن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا یا اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ وہی مرض تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا یہ دو چیزیں ہو سکتی یعنی حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو اس میں دو احتمال ہیں ایک احتمال تو یہی ہے کہ یہ وہی نماز تھی جس سے متسلن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا اور یہ وہی مرض تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا لیکن حدیث کے اندر ان دونوں احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال پر کوئی نص موجود نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وہ نماز نہ ہو جس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا بلکہ یہ ایک ایسی نماز ہو جس کے بعد آپ صحتیاب ہو چکے تھے یہ بھی ممکن ہے تو اس کہنا چاہیے روایت کے اندر دونوں قسم کے احتمال ہیں یہ بھی احتمال ہیں کہ یہ وہی نماز ہو جس سے متسلن آپ کا پردہ ہوا یا یہ وہی مرض ہو جس سے متسلن آپ کا پردہ ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی دوسری نماز ہو جس کے بعد آپ کو صحت مل گئی تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے اس حدیث کے اندر دونوں احتمال ہیں لہذا جب دونوں احتمال ہیں تو یہ حدیث محتمل ہوئی اور اگر اس کو آپ وہی احتمال مال لیں کن سا پہلے والا کہ یہ حضور کی آخری نماز تھی اور اس نماز سے متسلن جو ہے آپ کا پردہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی ہمارا جواب ہوتا ہے اور اگر اس کو وہ نماز نہ مانیں بلکہ یہ کہیں کہ نہیں اس نماز کے بعد آپ کو صحت مل گئی تھی جب بھی ہمارا مذہب ثابت ہوتا ہے اس کی تفصیل سن لیجئے اگر یہ احتمال مانیں کہ یہ وہی نماز ہے جس کے بعد آپ نے پردہ کیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے بعد اور دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے آیتِ آلہ نازل ہو چکی ہو یعنی سبیح اسم ربک العالی یہ آیت نازل ہو چکی ہو تو اس صورت میں آپ کا استدلاع جو ہے فاسد ہو جائے گا اور اگر یہ کہیں کہ یہ اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز تھی جو پردہ کرنے سے پہلے کسی مرض کے زمانے میں بڑھ گئی تھی اس کے بعد آپ سے ہتھیاب ہو گئے تھے تو اس صورت میں بطریقِ اولیٰ یہ بات ثابت ہوگی کہ مذکورہ نماز کے بعد پردہ کرنے سے پہلے سورہِ آلہ کا نزول ہوا ہے اور آپ نے آیتِ آلہ کو سجود کے اندر پڑھنے کا حکم فرما دیا ہو لہذا کسی بھی طریقے سے آپ کا اشغال قابلِ قابلِ توجہ نہیں ہے اس کو پھر سے میں عرض کر دیتا ہوں حضرتِ ابنِ ابباد حضرتِ عریقی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وصال کا یہ واقعہ ہے مرضِ وصال کا واقعہ ہے لہذا یہ حضور کی آخری عمل ہوا لہذا منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ آپ نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے تو اس کا جواب ہم آحناف یہ دیکھتے ہیں کہ حضرتِ ابنِ ابباد کی روایت میں ایسی کوئی سراحت نہیں ہے کہ یہ واقعہ حضور کے مرضِ وصال کے موقع کا ہو حدیث میں دونوں احتمال ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وہی نماز ہو جس سے متسرن آپ نے پردہ فرمایا یا وہی مرض ہو کہ جس کے بعد آپ کا پردہ ہوا یہ بھی احتمال ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے بلکسی اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو مرض نہ ہوا پھر آپ سے ہتھیاب ہوگا تو دونوں احتمال ہیں اگر ہم آپ کے احتمال کو ہی مان لیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس نماز کے بعد آپ کا متسلن پردہ ہوا ہے اگر اسی احتمال کو بھی مان لیں جب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد اور پردہ کرنے سے پہلے آپ کے اوپر سب بحصم ربک العالی نازل ہوئی ہو اور آپ نے سجدے کے اندر اس تسبیح کا حکم دے دیا اور اگر دوسرا احتمال مانیں کہ یہ وہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ ایسی نماز ہے کہ جو آپ کو مرض لاحق ہوا اس کے بعد آپ سے ہتھیاب ہو گئے پھر ایک لمبا زمانہ آپ دنیا میں جلوہ گر رہے پھر آپ کا پردہ ہوا اگر یہ احتمال مانتے ہیں تو اس صورت میں در درجہ اولا یہ امکان ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہو اور آپ نے جو ہے فَسَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى کے نزول کے بعد سجدے کی تسبیح کو مقرر کر دیا اس طریقے سے حدیث کے دونوں احتمالوں کو اگر پیشنہ در رکھیں جب بھی اس سے آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے جو معاملہ ہے وہ اعتراض بھی ہم پر وارد نہیں ہوتا ہے اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس اعتراض اور اس کا جواب فَإِن قَالَ قَائِلٌ اگر کوئی شخص کہے یہاں سے دیکھیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ یہ پھلی لین میں آگیا فَإِن قَالَ قَائِلٌ اگر کوئی مطرس اعتراض کرے اور یہ کہے اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ مِنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم بِقُرْبِ وَفَاتِهِ کہ وہ بات یعنی جس کا پہلی روایتوں میں ذکر آیا ہے کہ رکوع اور سجدے کی تصبیم قرر نہیں ہے اگر کوئی شخص کہے کہ وہ بات آپ کے قُرْبِ وِسَال سے متعلق ہے اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ مِنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم بِقُرْبِ وَفَاتِهِ کیوں؟ لِنَّ فِي حَدِيثِ بِنِ عَبَّاسٍ کیونکہ ابن عباس کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں قَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ سُفُفُنْ خَلْفَ عَبِي بَقْرِن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو لوگ صدیقِ اکبر کے اقتدامیں صف بستا تھے انہیں نماز ادا فرما رہے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے آخری موقع کا یہ عمال ہے تیلَ لَهُ تو اسے جواب دیا جائے گا فَحَل اور ہم کہیں گے فَحَلْ فِي هَذَ الْحَدِيثِ اَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَقَبِهَا کیا اس حدیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو یہ بتائے حَلْ فَحَلْ فِي هَذَ الْحَدِيثِ کیا حدیث میں ایسی کوئی بات ہے اَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَقَبِهَا کہ جو یہ بتائے کہ جس نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال ہوا یہ وہی نماز ہے اَوْ اَنَّ تِلْكَ الْمَرْضَتَ ہِيَا مَرْضَتْهُ الَّتِي تُوَفِّيَ فِيهَا لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ هَذَ شَي تو کیا حدیث میں کوئی ایسی چیز ہے جو یہ بتائے کہ یہ وہی نماز ہے جس نماز سے متصلن بات حضور کا پردہ ہوا یا یہ وہی مرض ہے جس مرض کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا کیا ایسی کوئی بات ہے لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ هَذَ شَي اس قسم کی کوئی سراحت حدیث کے اندر نہیں ہے وَقَدْ يَجُوزُ اور یہ ممکن ہے اَنْ يَكُونَ هِيَ السَّلَاةُ الَّتِي تُوَفِّيَا بِعَقَبِهَا یعنی اس میں دونوں قسم کے احتمال ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وہی نماز ہو جس کے بعد حضور کا پردہ ہوا وَيَجُوزُ اور یہ بھی احتمال ہے اَنْ تَكُونَ سَّلَاةٌ غَيْرَهَا قَدْ سَحَا بَعْدَهَا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایسی اس نماز کے علاوہ کی دوسری نماز ہو جس کے بعد آپ کو صحتیابی مل گئی ہو دونوں احتمال ہیں فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ هِيَ السَّلَاةُ الَّتِي تُوَفِّيَ بَعْدَهَا اگر آپ اس کو وہی نماز مانتے ہیں جس کے متصلن بعد آپ کا پردہ ہوا فَقَدْ يَجُوزُ تو یہ ممکن ہے اَنْ يَكُونَ سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعَلَىٰ اَنْزِلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تِلْكَ قَبْلَ وَفَاتِ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت اس نماز کے بعد اور آپ کے پردہ کرنے سے پہلے نازل ہو گئی ہو وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ مُتَقَدِّمَةً لِذَالِكَ فَهِيَ أَحْرَا اَنْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ مَادَ کرْنَا اور اگر یہ پہلے کی نماز ہے تو جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کا بعد میں ہونا زیادہ مناسب ہے اگر پہلے کی نماز ہے اور ایسے مرض کے موقع کی جس کے بعد آپ کو صحت مل گئی تو پھر اس آیت کا نازل ہونا بدرجہ اولا مناسبت رکھتا ہے آگے فرماتے ہیں فَهَادَ وَجْهُ حَادَ الْبَابِ مِن تَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِ الْآخَارِ روایات کے معانی کی تصحیح کے اعتبار سے اس مسئلے کی وضاحت اس طرح تھی جو ہم نے ابھی ذکر کی وَأَمَّا وَجْهُ ذَارِكَ مِن تَرِيقِ النَّزْرِي اور اگر نظر کے طریقے سے دیکھیں اب یہاں سے امام تحاوی احناف کے مسئلت کی تعیید میں اپنی نظر پیش فرما رہے ہیں نظر تحاوی کیا ہے دیکھئے فرماتے ہیں فَإِنَّا قَدْ رَئِيْنَا مَوَادِعَ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا ذِكْرٌ امام تحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کے اندر ایسے بہت سے مقامات پر غور کیا جن میں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے فَإِنَّا قَدْ رَئِيْنَا مَوَادِعَ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا ذِكْرٌ ہم نے نماز میں ایسے مواقع کو دیکھا جن میں ذکر ہے جیسے فَمِنْ ذَلِكَتْ تَكْبِيرُ لِلْدُخُولِ فِي الصَّلَاةِ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے تو یہ تکبیر بھی ذکر ہے وَمِنْ ذَلِكَتْ تَكْبِيرُ لِلْرُقُوعِ وَالْسُجُودِ وَالْقِيَامِ مِنْ الْقُعُوتِ اسی طریقے سے رکوع میں جانے کے لئے سجدے میں جانے کے لئے اور قُعُوت سے قیام کی طرف اٹھنے کے لئے بھی ذکر ہے فَكَانَ ذَلِكَتْ تَكْبِيرُ تَكْبِيرًا قَدْ وُقِفَ الْعِبَادُ عَلَيْهِ وَعُلِّمُونَ تو ان تمام مقامات پر جو ہے ایک خاص ذکر ہے کون کون سے مقامات ہیں تکبیرِ تحریمہ کے وقت ارکانِ انتقالیہ کے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور بوقتِ قُعُوت یعنی قیدے میں ابنِ مسعود کے تشہد کو پڑھا جاتا اس کی وضاحت بات میں ہوں گی قومِ کے وقت امام سمیع اللہ حریب الحمدہ کہتا ہے اور مقتدی ربنا لکل حمد کہتا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام مقامات میں خاص خاص اذکار متعین ہیں اور مخصوص ذکر سے ہٹ کر کوئی دوسرا ذکرِ الٰہی ان مقامات میں کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا اور تمام امت کا اس پر اس کا علم بھی ہے تمام امت کو اور اس کی واقفیت بھی ہے تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ نماز میں مختلف مقامات پر ذکرِ الٰہی ہوتا ہے تو ان مقامات میں خاص خاص اذکار مقرر ہے اور مخصوص ذکر سے ہٹ کر کوئی دوسرا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا اور ساری امت کا اس پر تمام امت کا اس پر اتفاق ہے تمام بندے اس کو جانتے ہیں مثلا نماز در شروع کرتے ہیں تکبیرِ تحریمہ کے موقع پر تو اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم اگر کہا جائے تو برا سمجھے جاتا ہے اور قعود میں ابنِ مسعود کے تشہد کو چھوڑ کر کوئی دوسرا شہد تشہد پڑھا جائے تو برا سمجھے جاتا ہے اسی طرح قومے کے وقت سمع اللہ علم الحمدہ اور ربنا لکھ الحمد کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ذکر کیا جائے تو اسے برا سمجھے جاتا ہے اور اسی طرح نماز سے فارغ ہوتے وقت لفظِ السلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ذکر کیا جائے تو برا سمجھے جاتا ہے اس تفصیل سے یہ پتا چلا کہ نماز کے اندر وہ ارکان اور مقامات جن میں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے ان مقامات کے لئے مخصوص مخصوص ذکر ہیں اور رکو سجود بھی ایسے مقامات ہیں جن میں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے لہذا ان مقامات میں بھی مخصوص ذکر ہونا چاہیے اور وہ مخصوص ذکر حضرتِ عقبہ بن عامر کی حدیث سے ثابت ہے کہ رکو میں سبحان رب العظیم اور سجدے میں سبحان رب العالیٰ پڑھنا چاہیے لہذا نظر و فکر کے تقاضے کو مد نظر ربتے ہوئے رکو سجود میں بھی اقل ہی گواہی دیتی ہے کہ مخصوص تسبیح یا مخصوص ذکر ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر دوسری تسبیحات اگر ہوں گی تو سنت ادا نہیں ہوگی یہ امام تحاوی کی نظر تھی جو ہم نے اپنے الفاظ میں ذکر کی اب امام تحاوی کی جو عبارت ہے اس عبارت کو پڑھتے ہوئے اس نظر کو ہم بیان کرتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُدَارِكَ مِنْ تَرِيقِ النَّظِرِ اور غور و فکر اور قیاس کے طور پر اس کا بیانی اس طرح ہے فَإِنَّا قَدْرَئِنَ مَوَادِعَ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا ذِكْرٌ ہم نے نماز میں کئی مقامات پر غور کیا جہاں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے فَمِن ذَلِكَ تو انھی مقامات سے ایک ہی ہے فَمِن ذَلِكَ التَّقْبِيرُ لِلْدُخُولِ فِي الصَّلَاةِ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر ہے وَمِن ذَلِكَ التَّقْبِيرُ لِلْرُّكُولِ وَالْسُجُودِ وَالْقِيَامِ مِنَ الرُّكُولِ رکو سجدے اور قادے سے اٹھنے کے لیے بھی تکبیر کہی جاتی ہے وَكَانَ ذَلِكَ التَّقْبِيرُ تَقْبِيرًا اور یہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ الْعِبَادُ یہ تکبیر کہنا لوگوں نے اس سے واقفیت حاصل کی اور اس کو سیکھا اگر علی موہو پڑھا جائے اور علی موہو پڑھا جائے تو مطلب یہ لوگوں کو سکھایا لوگوں نے اس تکبیر پر واقفیت حاصل کی اور اسے سیکھا اور سکھایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ اَنْ يُجَاوِزُوهُ الٰغَيْرِ اور اس تکبیر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کلمہ اختیار کرنا مناسب نہیں سمجھا وَمِن ذَلِكَ اور اسی سے یعنی انہی مقامات سے مَا يَتَشَهَدُونَ بِهِ فِي الْغُعُودِ قائدے میں تشہد کا پڑھنا ہے فَقَدْ اُلِّمُوهُ يَعْلِمُوهُ وَوَقَفُوا عَلَيْهِ تو لوگوں نے اس کو سیکھا اور اس پر واقفیت حاصل کی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ اَنْ يَأْتُو مَكَانَهُ بِذِكْرِ غَيْرِهِ اور ان حضرات نے تشہد ابن مسعود کے علاوہ دوسرے ذکر کو وہاں مناسب نہیں سمجھا لِأَنَّ رَجْلًا لَوْقَالَ مَكَانَ قَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرِ تنانچہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے مقام پر اللہ اعظم کہہ کے نماز شروع کرے یا اللہ اجل کہہ کے نماز شروع کرے کَانَ فِي ذَارِكَ مُسِعًا تو وہ گناہگار قرار پائے گا تو وہ گناہگار قرار پائے گا وَلَوْ تَشَهَدَ رَجْلٌ بِلَفْزٍ يُخَالِفُ لَفْزَتْ تَشَهُدِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ آثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ کَانَ فِي ذَارِكَ مُسِعًا اور اگر کوئی شخص رسول پاق صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے مروی تشہد کے علاوہ کوئی اور تشہد دوسری الفاظ تشہد میں پڑے تو اس سلسلے میں وہ بھی گناہگار ہوگا دیکھیں وَكَانَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِیْرِ قَدْ أُبِیحَ لَهُ مِنَ الدُّعَي مَا أَحَبَّ پھر آخری تشہد یعنی قائدہ اخیرہ تو آخری تشہد سے فارغ ہونے کے بعد پسندیدہ دعا پڑھنا جائز ہے یہاں پر اختیار ہے جو دعا آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں فَقِيلَ لَهُ فِي مَا رَوَى إِبْنُ مَسْعُودٍ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن مسود فَقِيلَ لَهُ فِي مَا رَوَى إِبْنُ مَسْعُودٍ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّلْ يَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ فَكَانَ قَدْ وُقِفَ فِي كُلِّ ذِكْرٍ عَلَى ذِكْرٍ بِعِينِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَجَاوِزَتُهُ إِلَا مَا أَحَبَّ لَا مَا قَدْ وُقِفَ عَلَيْهِ مِن ذَالِكَ وَإِنِسْتَوَى ذَالِكَ فِي الْمَعْنَى مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی روایت کے مطابق کہا جائے گا چونکہ ہمارے یہاں وہی تشہد پڑھا جاتا ہے جو ابن مسعود سے مربی ہے فَقِيلَ لَهُ فِي مَا رَوَى اِبْنِ مسعودٍ عَنَّ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی روایت کے مطابق کہا جائے گا جو دعا چاہے پڑھے پس ہر ذکر میں مخصوص الفاظ کی پابندی ہے مخصوص الفاظ کی پابندی ہے اگرچہ وہ اس کے ہم معنی ہی کیوں نہ ہو مطلب جیسے نماز شروع کر رہے ہیں تو کرنا کیا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اب اس میں جو الفاظ وارد ہیں وہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں اب اگر کوئی شخص انہی اسی معنی کے ادا کرنے والے دوسرے الفاظ اگر یہاں ذکر کرے جیسے اللہ اعظم اس میں بھی بڑائی ہے اللہ اجل اس میں بھی بڑائی ہے تو اگرچہ مانا دونوں کا ایک ہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ الفاظ ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وہی الفاظ ذکر کیے جائیں گے جو منقول ہے اب دیکھئے پس جب اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع اور سجدے میں ذکر ہے جب اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع اور سجدے میں ذکر ہے اور اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ جو کلمات چاہے پڑے اور اس بات پر اجمع نہیں ہے کہ وہ ان کو سجد میں جو ذکر چاہے کرے تو اس پر قیاس کا تقاضی یہ ہے اِن یَكُونَ ذَلِكَ الذِّكْرُ قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ بھی دوسرے اذکار دوسرے اذکار سلات مثلاً تکبیر تشہد اور سمیع اللہ علیہ محمدہ اسی طرح مختدی کر ربنا لکل حمد کہنا تو اسی طرح یہ ذکر دوسرے اذکار انہیں تکبیر تشہد اور سمیع اللہ علیہ محمدہ اور مختدی کر ربنا لکل حمد کہنے کی طرح ہو یعنی کی طرح ہو تو یہ بھی مخصوص کلمات ہوں گے یعنی جیسے باقی مقامات پر مخصوص ذکر کیا گیا ہے فَيَكُونُ دَارِكَ قَوْلًا مخصوصاً تو رکو سجود کا ذکر بھی ایک مخصوص قول ہوگا لَا يَنْبَغِلِ أَحَدٍ مُجَعَوَزَتُهُ إِلَا غَيْرِ لہذا باقی اذکار کی طرح یہاں بھی تجاوز کرنا جائز نہیں ہوگا جیسے کہ نماز کے دوسرے مقامات پر جو ذکر ہے اس سے تجاوز جائز نہیں اسی طرح رکو اور سجود میں تسبیح سے تجاوز مناسب نہیں ہاں تجاوز وہاں جائز ہوگا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہوگی وَلَا يَكُونُ لَهُ مُجَعَوِزَتُهُ اور اس کے لیے تجاوز جائز نہیں ہوگا الہا غیر دوسرے کلمات کی طرف مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے فَثَبَتَ بِذَارِكَ لہذا اس سے ثابت ہو گیا قَوْلُ الَّذِينَ وَقَّتُوا فِي ذَالِكَ ذِكْرًا خاصاً ان لوگوں کا قول جو اس میں خاص ذکر مقرر کرتے ہیں نیچو حضرات رکوع اور سجدے میں خاص ذکر کے مقرر کرنے پر متفق ہیں یا جو اس کے قائل ہیں ان حضرات کی بات ثابت ہو گئی وَهُمُ الَّذِينَ وَهُمُ الَّذِينَ وَهُمُ الَّذِينَ وَهُمُ الَّذِينَ وَهُمُ الْقُورِ فِي الْرُقُوعِ وَالسَّجُودِ جیسا کہ اس حدیث میں رکوع اور سجود میں کیا کہا جائے گا اس کی تفصیلات اس کے کلمات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَحَذَا قَوْدُ عَبْحَنِ فَتَحْ وَعَبِيُوسْفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اور یہ ہمارے ان ائمیں سلاسہ کا مذہب ہے یہاں تک نظر تھی اب اس کے بعد ایک اعتراض اور ہے اس اعتراض کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا جواب ارز کریں گے اشکال یہ ہے اور سوال یہ ہے فَإِن قَالَ قَائِلٌ وَأَيْنَا جُعِلَ لِلْمُسَلِّ اَنْ يَقُولَ بَعَدَ التَّشَهُدِ مَا أَحَبَّ قِيلَ لَهُ فِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودِ ایک سوال اس کا جواب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ تشہود ابنِ مَسْعُود کے بعد جو بھی دعا پسند ہے وہ پڑھنا مسلی کے لیے جائز ہے تو یہ بات کہاں سے ثابت ہے ابھی اوپر امامِ تحاوی کی کچھ روایت آئی تھی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے دیکھئے وَكَانَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ قَدْ أُبِيحَ لَهُ مِنَ الدُعَائِ مَا أَحَبَّ یعنی تشہودِ اَخِير یعنی آخری قائدے میں تشہود کے بعد نمازی کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ جو دعا اس کو پسند ہو وہ پڑھ لیں یہ کہا تھا امامِ تحاویر فَقِيرَ لَهُ فِي مَا رَوَى عِبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ تو یہ بات ابنِ مَسْعُود کی روایت سے ثابت ہے یہ بات ابنِ مَسْعُود کی روایت سے ثابت ہے اور اس روایت کے اندر یہ الفاظیں سُمَّ الْيَخْتَرْ مِنَ الدُعَائِ مَا أَحَبَّ یعنی تشہود کے بعد جو بھی اسے دعا پسند ہے وہ پڑھ لیں تو اب یہ سوال ہے کہ یہ حدیث کہاں ہیں اس کی پوری سنت کیا ہے امامِ تحاویر اس کی پوری سنت کو پورے مطن کو یہاں بیان فرما رہے ہیں دیکھئے جواب اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعُود سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدان یعنی شروع میں صحابہِ اکرام اپنے تشہود میں ان الفاظ کو کہتے تھے السلام علی اللہ وعلا عبادہی السلام علی جبریل ومیکائیل السلام علی فلا وفلا اس طرح تشہود پڑھتے تھے تو حضور نے ان سے انہیں روک دیا اور تشہود ابن مسعود پڑھنے کا حکم دیا جس کو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں پھر تشہود کے بعد نمازی کو اختیار دیا گیا جو دعا چاہے پڑھے تشہود ابن مسعود کو جوامع القلم فواتح القلم اور خواتیو ملک قلم بھی کہا جاتا ہے صحابہ کتاب نے ابن مسعود کی اس روایت کو تین سندوں کے ساتھ نقل گیا ہے انہم روایتوں میں یہ الفاظ حضور کے موجود ہیں ثُمَّ الْيَخْتَرْ مِنَ الدُعَائِ مَا أَحَبَّا اب وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ اگر کوئی شخص یہ کہے وَأَيْنَ جُعِلَ لِلْمُسَلِّ یہ چیز کہا سے ثابت ہو گئی کہ نمازی تشہود کی بات پسندیدہ دعا پڑھ لے قِیلَ لَهُ تو اسے کہا جائے گا فِي حَدیثِ ابن مسعود یہ بات ابن مسعود کی حدیث میں ثابت ہے اب وہ حدیث تین سندوں کے ساتھ امام تحاب یہاں بیان فرما رہے ہیں دیکھئے حدثنا بذارک ابو بکر تا قَالَ حدثنا یحیٰ بن حمد قَالَ حدثنا ابو عوانتا عَن سُلَيْمَانَ عَن شَقِيْتِنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَسُود کہتے ہیں كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اِذَا جَلَسْنَ فِي السَّلَابِ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامیں نماز پڑھتے ہوئے جب بیٹھتے تھے تو یہ کلمات کہتے تھے السلام علی اللہ وعلى عبادی السلام علی جبریل ومیکائیل السلام علی فلانب وفلانب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ وَسْسَلَامُ اِنَّ اللَّهُ وَسْسَلَامُ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود سلام ہے فَلَا تَقُولُ حَاقَدَا اس طرح مت کہو ولیکن قولو بلکہ یہ کہو اس کے بعد فَذَكَرَتْ تَشَهُدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ عَنِ ابنِ مسعودِ پھر آپ نے تشہود کا ذکر کیا جیسے کہ ہم نے دوسرے مقام پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن سے یہ تشہود نقل کیا اس کے بعد قَالْ اسمہ فرمایا ثُمَّ الْيَخْتَرْ أَحَدُكُمْ بَعْدَ دَارِكَ اَطِيَبَ الْكَلَامِ اَوْ مَا أَحَبَّ مِنَ الْكَلَامِ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ نے کہ اس کے بعد یعنی تشہود پڑھنے کے بعد جو کلام اچھا لگیں اور پسند آئے اسے اختیار کر لو اسے اختیار کر لو یہ ہے دیکھئے یہ نیچے جلا گیا یہ ایک روایت ہو گئی ابن مسعود کی دوسری حدثنا ابو بکرہ تھا قَالَ حَدثنا سعید بن عامن قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنَا بِاسْحَاقَ عَنَا بِالْأَحْوَسْ عَنَا بِاللَّهِ رضی اللہ عنہ قَالَ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ بَيْنَا كُلِّ رَكَعَاتَيْن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دوروں کو دوگے درمیان ہم کیا کہیں ہم کیا کہیں غیر اَنَّا كُنَّا نُصَبِّحُ وَنُكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا وَأَنَّا مَحَمَّدًا اُوْتِيَ فَوَاتِحُ الْكَلِمِ وَجَوَامِعُ اَوْقَالَ خَوَاتِمُ ہم اللہ تعالی کی تسبیر تکبیر اور حمد بیان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات وَأَنَّا مَحَمَّدُ اُوْتِيَ فَوَاتِحُ الْكَلِمِ وَجَوَامِعُهُ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات یعنی اس کی قوت اتا کی گئی اور یا پھر فرمایا اَوْخَوَاتِمُهُ یعنی فَوَاتِحُ الْكَلِم اور جَوَامِعُهُ یا خَوَاتِمُ فرمایا بیرکہ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھو فَقَالَ اِذَا قَعَتْتُمْ فِرْرَقَعْتَيْنِ جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھو فَقُولُ تو کہو فَذَكَرَتْتَشَهُدَةَ پھر اس کے بعد وہی تشہدی ابن مسود ذکر کیا پھر فرمایا ثُمَّ يَتَخَيِّرُوا قَحَدُكُمْ مِنَ الدْعَاءَ مَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ رَبَّةِ اس سنت کے ساتھ بھی اسی طرح کی حدیث من قول غیر انہو قال مگر انہو نے یہ کہا ثُمَّ الْيَخْتَرْ مِنَ الْكَلَامِ بَعْدَ مَا شَاءَ پھر جو بھی کلام اچھا لگے وہ اختیار کر لے فَأُبِيحَ لَهُو حَاهُنَ اب یہاں سے جواب دے رہیں دیکھیں یہ تینوں سندے نقل کرنے کے بعد فَأُبِيحَ لَهُو حَاهُنَا اَنْ يَخْتَارَ مِنَ الدْعَاءِ مَا أَحَبَّ چنانچہ نمازی کو یہاں پر ان حدیثوں میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو دعا پسند کرے وہ دعا پر سکتا ہے کیوں؟ لِيَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ السَّلَاةِ بِخِلَافِهِ کیونکہ نماز کی دوسرے مقامات کا معاملہ اس کے برخلاف ہے یعنی اس کے علاوہ جو نماز کے اذکار کا مسئلہ ہے یہ اس کے برخلاف ہے جسے رکو سجود کی تقبیر مقرر ہیں تحریمہ کی تقبیر مقرر ہے قائدہ سقود کی طرف اٹھنے کا ذکر مقرر ہے لیکن اس کا معاملہ جو ہے یہ مختلف ہے لِيَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ السَّلَاةِ بِخِلَافِهِ کیونکہ نماز میں اس کے علاوہ جو اذکار ہم کا معاملہ اس سے مختلف ہے مِنَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَنَا مِنَ التَّكْبِيرِ فِي مَوَادِعِهِ وَمِنَ التَّشَهُدِ فِي مَوْدِعِهِ وَمِنَ الْإِسْتِفْتَاحِ فِي مَوْدِعِهِ وَمِنَ التَّسْلِيمِ فِي مَوْدِعِهِ یعنی اس کی علاوہ اذکار کا مسئلہ اس کے خلاف ہے جیسا کہ ہم نے تکبیر کا اس کے مقامات پر تشہد کا اس کی جگہ پر سنا کا اس کے مقام پر اور سلام کا اس کی جگہ پر ذکر کیا پس یہ مخصوص ذکر فَجُعِلَ ذَلِكَ ذِكَرًا خَاسًا پس یہ مخصوص ذکر ہے جو غیرہ متعدن الٰہ غیری دوسرے کی طرف متعدن نہیں ہوتا فَالنَّذُرْ عَلَى ذَلِكَ تو اس قیاس کا تقاضی یہ ہے اَن يَكُونَكَ ذَلِكَ ذَكْرُ فِي الرُكُوِي وَالسُّلُود ذکراً خاصاً لا يُتعدَّ الٰہ غیری یہ رکو سلود میں بھی خاص ذکر ہو جو دوسرے مقام کی طرف متعدنہ ہو بلکہ جو الفاظ منقول ہیں وہی الفاظ کہے جائیں یہ سوال تھا اس کا جواب دے دیا گیا اور اسی طرح یہ باب جو ہے اللہ کی توفیر سے مکمل ہوا اَمِنشَاللہ اَنْدَا جو باب ہے باب الامام یقور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا اس باب کو انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں آپ کی خدمتے پیش کریں گے آج کے سبب کو یہی موقف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی رمیل قریب وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ